جیسا کہ مولانا نے آگاہ کیا کہ آج کے سمینار زیر صدارت حضرت محمد تاری محمد یاسین صاحب کے ہے اور آج کے بہمانے خصوصی پیر طریقہ پرابر شریعت حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب دعوی برگاتوں ہیں ہم میں پالیسی ساز خطاب کے لیے دعوت دیرے جا رہا ہوں اتحاد رسومت والجماعت کے مرکزی نازم آرہ سماہی رسالہ قافرہ حق کے مدیر مہنامہ بنات اہل سومت کے مدیر اور احناف میڈیا سروس کے چیف ایگزیکٹر اور مرکز اہل سومت والجماعت سرگودہ کے سرفست آرہ سفیر احناف متقلم اسلام حضرت مولانا محمد علیہ ورگاتوں کو جن کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے پورے ملک کا توفانی دوڑے کر کے اور پوری سنی قوم کو جس انداز سے جگایا ہے اور جو بلولہ اور جذبہ دیا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ جھگنا غیر کے آگے ایمان کا قتل عامد ہے یہ جھگنا غیر کے آگے ایمان کا قتل عامد ہے یہ بہن اللہ ہی سے حقیقتاً الحمد ہے یہ ایلیاز گھومن نے کہا جرک میں صداقت ہے لہا ایلیاز گھومن نے کہا جرک میں صداقت ہے لہا یہی نعرہ بلانی ہے یعنی اللہ اہد ہے یہ قاسم نانوتوی خسین احمد گرنگوہی رشید بھی ہیں اہل سنت دیوبن محمد کے غلام ابو حنیفہ کے مورد بھی ہیں ایمان اعظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت سیمینار میں پائیسی سانس خطاب کے لئے تشریف رہا رہی ہیں قائد اتحار ایلیاز گھومن نے کہا جرک میں صداقت ہے لہا ایلیاز گھومن نے کہا الحمدللہ وحده لا شرک له والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الابرون من الانصار والمہاجرین والانصار والذین والسابقون الابرون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی اسراہیل تفرقت علی سنتین و سبعین باللہ تفترق امتی علی سلاسم و سبعین ملہ کلهم فی النار الا ملتا واحدا قیل من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیه و اصحابی اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارک تعالی عبراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید نام ابو حنیفہ سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام ابو حنیفہ سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ ابو حنیفہ کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ ابو حنیفہ کا دے کے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے محسس علماء کرام نہائیت واجب ونخترام ذرگو مسلک آل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مجید موجوان دوستوں اور بھائیوں اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تکمیل دین کی نعمت امت کو عطا فرمائی ہے اصحابے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے تدوین دین کی اللہ نے تمکین دین کی نعمت امت کو عطا فرمائی ہے حضرت امام آزم نومان بن ثابت کے ذریعے اللہ رب العزت نے تدوین دین کی نعمت امت کو عطا فرمائی ہے اقابل قرمہ اتیوبند کے ذریعے اللہ نے تطہیر دین کی نعمت امت کو عطا فرمائی ہے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر کے امت کو عطا فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اصحابے پیغمبر نے دنیا میں پھر آیا ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ نے پیغمبر کے دین کو لکھوایا اور امت کے حوالے فرمایا ہے اور اس دین میں اگر لوگوں نے کمی اور بیشی کرنے کی نپاک جرت کی ہے تو علماء دیوبند نے تطہیر دین کا فریضہ سرانجام دیا ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ذات کرامی یہ محتاج تعارف نہیں ہے میں نے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذاتِ گرامی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ جان بھوچ کر استعمال کیا ہے کہ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ ہدایہ جو احناف کی موتبر کتاب ہے اس کا مسننف جا بجا اندہ ابی حنیفہ تا رضی اللہ عنہ کیا کہ اصحابے پیغمبر کی توہین کرتا ہے میں نے کہا بجا کہتا ہے رضی اللہ عنہ کینہ یہ تو پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ خاص ہے امام ابو حنیفہ کیلئے کیوں فرمایا ہے میں نے کہا قرآن کریم تو خاص نہیں کرتا قرآن کریم پیغمبر کے صحابہ کو بھی رضی اللہ عنہ کیتا ہے اور تابعین کو بھی رضی اللہ عنہ کیتا ہے اگر قرآن سے پوچھو تو وہ امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کینے کی اجازت دیتا ہے کہتا ہے امام آزم ابو حنیفہ تابعی ہیں میں نے کہا بلکل حضرت امام ابو حنیفہ نے زیارت کی حضرت خنس بن مالک کی زیارت کی عبداللہ بن قنیس کی زیارت کی عبداللہ ابن ابی اوفا کی زیارت کی عبداللہ بن حارس بن جس از زبیدی کی زیارت کی حیواصلہ بن اسکا کی زیارت کی عائشہ بن قیاجرت کی رضی اللہ عنہ اور یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں تابع تو ہوئے اور تابع کی رضی اللہ عنہ کیانا قرآن سے ثابت ہے پھر مجھے وہ شخص کہنے لگا یہ جو قرآن نے ذاقتہ بیان کیا ہے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کو اور غیر صحابی کو رحمت اللہ علیہ کو کیا یہ ثابتہ غلط بیان کیا ہے میں نے کہا نہیں علماء نے ثابتہ بھی غلط بیان نہیں کیا بالکل ٹھیک بیان کیا کہتا ہے عجیب بات ہے اگر قرآن اجازت دیتا ہے علماء منع کیوں کرتے ہیں میں نے کہا قرآن آل علم کے لئے بات کرتا ہے لیکن کچھ حلال کے لئے پبندیاں بھی تو لگائی جاتی ہیں اگر آپ نے حضرت عمر نے فرمایا لکھا تو آدمی کو شک پڑے گا عمر بن عبدالعزیز ہیں یا بن خطاب ہیں اگر حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہر بندہ سمجھے گا بن خطاب ہیں اگر رحمت اللہ علیہ لکھا تو سمجھے گے بن عبدالعزیز ہے اس لئے ایسی شخصیت کہ جس کے بارے میں یہ پتا نہ چلے یہ تابی ہے یا صحابی صحابی ہے یا غیر صحابی وہاں تو فرق کرنے رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں لیکن جس کا غیر صحابی ہونا اتنا معروف اور مسلم ہو کہ پوری دنیا جانتی اور صحابی نہیں وہاں رضی اللہ عنہ لکھ بھی دیں تب بھی اشتبا نہیں پڑتا اس لئے صاحبِ ہدایہ نے قرآن پر عمل بھی کیا ہے اور علماء کے حصول کو دوڑا بھی نہیں ہے اور اگر یہ جرم ہے تو اس میں صاحبِ ہدایہ تنہا نہیں ہے یہ امامِ ابنِ تیمیہ نے بھی کیا ہے وہ بھی جا بجا اپنے فتاوہ میں ابو حریفہ کو رضی اللہ عنہ وہ فرما دیتے ہیں میں گزارش کر رہا تھا حضرت امام عاظم ابو حریفہ نمان بن ثابت اللہ عنہ کی قبر پہ کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے حضرت امام عاظم ابو حریفہ نے تدوینِ دین کا یہ بہترین منصب سر انجام دیا ہے فریضہ سر انجام دیا بہت سرے لوگ کہتے ہیں کہ جس امام کے تم تخلید کرتے ہو اس امام نے کوئی کتاب نہیں لکھی تخلید کا فیضہ میں نے کہا کل کوئی یہود و نسارہ کہہ دیں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی اس کے کلمہ پڑھنے کا فیدہ آپ نے کہنا اگر نبی نے نہیں شگردو نے تو لکھی ہے تو ہم بھی کہہ دیں امام ابو حریفہ نے نہیں شگردو نے تو لکھی ہے جواب تو بن جائے گا لیکن حضرت امام ابو حریفہ نے کتاب بھی تصنیف کی ہے الفق و اکبر امام ابو حریفہ کی تصنیف ہے یہ خود بھی لکھتے ہیں شگرد بھی لکھتے ہیں تو امام ابو حنیفہ نے تدوین دین کا کام کر کے امت پہ احسان کیا ہے ایک بندے نے یوں بھی کہا کہ تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو میں نے کہا الحمدللہ اس نے کہا امام ابو حنیفہ کی بیٹی کا نام حنیفہ ہے تمہارا مذہب کتنا للد ہے کہ تم لڑکی کی طرف مذہب منصوب کرتے ہو میں نے کہا جہالت ہو تو تم سے سیکھے اور علم ہو تو امام ابو حنیفہ کے شگنتوں سے لے ظالم امام ابو حنیفہ کی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں ہے ایک تو تمہیں تاریخ کا نہیں پتا ان کا ایک بیٹا جسے ہم مات کہتے ہیں اس کے علاوہ گرینا خودات بھی نہیں لڑکی بھی نہیں تمہیں تاریخ کا بھی علم نہیں ہے اور تم دلائل بھی نہیں سمجھتے عربی لغت میں جس طرح باپ کے لئے لفظے ابن استعمال کرتے ہیں اسی طرح والا کے لئے لفظے ابن استعمال کرتے ہیں نام عبد الرحمن بن سخرہ ہے رضی اللہ عنہ ہو کہتے ہیں ابو حریرہ ہے ملی والا نام عبداللہ بن ابو خوافہ ہے کہتے ہیں ابو بکر ہے پیل کرنے والا تو نام علی بن نبی طالب ہے کہتے ہیں ابو طراب ہے مردی والا نام نومان بن ثابت ہے کہتے ہیں ابو حنیفہ حنیفہ والا اب حنیفہ کا معنی بیٹی نہیں ہے حنیفہ کا معنی دواد بھی ہے امام ابو حنیفہ نے اتنا لکھوایا ہے کہ دواد والے کے نام سے شورت ہو گئی ہے یا حنیفہ ملت حنیفہ کا نام ہے کہ جس میں باطل کا شبہ بھی نہ ہو امام ابو حنیفہ نے وہ تین لکھوایا ہے کہ جا حق ہے اور اس میں باطل کا شبہ بھی نہیں ہے مجھے ایک بندہ کہنے رکھا بے تم جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہوئے خود کو حنفی کہتے ہو تم حنفی کہنے کی بجائے خود کو محمدی کہا لیا کرو میں نے کہا یاد تمہارے پاس علم نہیں ہے ورنہ اتنی بڑی غلطی تم کبھی نہ گئے تھے اب دھوکہ دینے کے لیے ایک بندہ یوں کرے گا ایک نوجوان کو پکڑا ساتھ خود کرا ہوا اور ایک بابا جی جو علم نے ان کو سالس بنا لیا اچھا بابا جی ہماری بات سنیں اور فیصلہ آپ فرمائیں بابا جی بھی خوش ہے کہ چلو مجھے کبھی گھر والوں نے نہیں پوچھا آج کسی نے سالس تو مجھے بھی مانا ہے نا اب یہ سالس بننے پہ خوش ہے یہ نوجوان دلیل لیتا ہے کہ بابا جی میرا مذہب محمدی ہے اس کا مذہب حنفی ہے آپ بتائیں ترجیح کس کو دیں گے بابا جی کہ بیٹا مذہب محمدی کو کیوں نے ہم نے کلمہ جنرد محمد کا پڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب جس کا کیس تھا وہ بھی انپڑ اور جس نے فیصلہ دیا وہ بھی انپڑ ہے لوگ کہتے ہیں مولنہ وجہ کیا ہے اگر کوئی پوچھے تمہارا مذہب کیا ہے ہم نے کہا حنفی کہنا چاہیے کہتے ہیں محمدی کہنے میں کیا رج ہے میں نے کہا ظالم مذہب عربی زبان کا لفظ ہے اور مذہب کمانا راستہ ہوتا ہے جب آپ سے کسی نے پوچھا آپ کا مذہب کیا ہے وہ پوچھتا ہے آپ کا راستہ کیا ہے ہمارا راستہ ابو حنیفہ ہے ہماری منزل محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا راستہ ابو حنیفہ ہے اور ہماری منزل رسول اللہ ہے تو مذہب کمانا تو راستہ ہے ہم نے اپنا مذہب ابو حنیفہ کو بنایا راستہ رسول اللہ کو بنا لیا آپ آج کے سمینار میں یا جناس سپر مارکیر ہلوے پورٹر میں پہنچے ہیں تو ایک راستہ تو نہیں آیا منزل آپ کی یہ ہے اور راستے کئی لگے ہیں مدینہ منورہ ہماری منزل ہے اس کو راستے کئی ہیں ایک راستہ امام شافی کا ہے ایک راستہ امام احمد کا ہے ایک راستہ امام مالک کا ہے اور ایک راستہ امام ابو حنیفہ کا ہے یہ تو منزل کی کمال ہوتی ہے کہ اس کے طرح راستہ ایک نجے بلکہ کئی راستے جائیں ہم نے منزل تک پہنچنا ہے ہر آستہ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں پھر ایک بندہ کہنے لگا کہ تم حضرت امام آزم مبو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو اگر تم نے تقلید ہی کرنی تھی تو نبی پاک کے صحابہ بھی کر لیتے صحابہ کو چھوڑ گا رضی اللہ عنہ تم نے غیر صحابی کی تقلید کیوں کی ہے میں نے کہا اچھا آپ بتائیں آپ کے ذہن میں کون سے صحابی کی تقلید کرتے کہتے ہیں حضرت امام ابو بکر کی کر لیتے رضی اللہ عنہ میں نے کہا کسی اور کا نامت ہو بتا دو میں نے کہا آپ تمجھو رکھنا اگر ہم تقلید حضرت اللہ کے پیغمبر کے بعد امام ابو بکر صدیق کی کرتے رضی اللہ عنہ کتنے مسائل آنے صحابہ میں اور آئے جن کے لیے اصول حضرت عمر بن خطاب نے دیئے اگر تقلید ان کی کرتے تو کتنے مسائل اور پیش آئے اصول عثمان بن افہان نے دیا اب ہم پھر تقلید اور کی کرتے ہم نے یوں نہیں کیا ہم نے اس بات پر اور کیا ہے اللہ رب و عزت کا سارا اللہ رب و عزت نے علم اپنے پیغمبر کو دیا ہے پیغمبر کے بعد علم ابو بکر صدیق کو اتنا ملا ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا سَبْتُ اللَّهُ فِي صدری اللہ سَبْتُ فِي صدری ابی بکرین خدا نے جو علم مجھے دیا میں نے ابو بکر صدیق کو دیا ہے اب ابو بکر صدیق کے علم میں ان کے سینے میں قرآن بھی ہے اور پیغمبر کی روایات بھی ہیں حضرت عمر بن خطاب کے پاس جاؤ قرآن بھی ہے نبی کی روایات بھی ہیں ابو بکر صدیق کے حصول و فضلے بھی ہیں عثمان بن افہان کے پاس جاؤ قرآن بھی ہے نبی پاک کی حدیث بھی ہیں حضرت عمر عثم حضرت عمر کے فتاوہ جات بھی ہیں علی بن نبی طالب کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہ قرآن بھی ہے حدیث پیغمبر بھی ہیں اور خلفہ سلاسہ کے فتاوہ جات حصول بھی ہیں لیکن حضرت علی مکہ سے مدینہ مدینہ سے کوفا چلے گے ان کے پاس نبی کا علم اللہ رب بلعزت کیا قرآن بھی ہے خلفہ سلاسہ کے فترے بھی ہیں ہم نے اس امام ابو حنیفہ گنیا ہے کہ جس کو خدا نے صحابہ کے مسکن والی جگہ دی ہے اب ان کے پاس آوگے قرآن بھی ملے گا حدیث پیغمبر بھی ملے گی خلفہ راشدین کے فتاوہ بھی ملے گے اور دیگر صحابہ کرام کے فتاوہ جات بھی ملے گے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے سے سارے بلوم یاکجاں مل جاتے ہیں اور کسی اور کے پاس جانے سے کچھ بادرارے بلوم رہ جاتے ہیں اس لئے ہم نے حضرت امام آزم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پر قرور و رحمت نازل فرمائے ہم نے ان کی تقلید کی ہے جو امام آزم ابو حنیفہ کے پاس جانے سے یہ ساری نعمت اللہ اکٹھی عطا فرما دیتے ہیں اللہ مجھد اور آپ کو اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی تفیق عطا فرمائے جیسے مرس قبر حضرت مولنہ عزیز الرمان عزاروی صاحب دامت برکاتم فرما رہے تھے کہ میں نے بیرون ملک میں جا کے دیکھا حضرت امام آزم ابو حنیفہ کی فقہ سے ان کے قوانین بھی استفادہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کیوں نہ کرتے حضرت امام آزم ابو حنیفہ کے بارے میں یہ دیوبان کی رائے نہیں ہے عام آل سلط کی رائے نہیں ہے عام تبطے کی رائے نہیں ہے امام مالک جسے امام دار الحجرہ کہتے ہیں حضرت امام مالک نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں فرمایا میں نے ایسے بڑے عالم کو دیکھا ہے اگر وہ لکڑ کے سطون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو دریر سے ثابت کر سکتا ہے اسے امام آزم کو وہ حنیفہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی دین میں تفقہ حاصل کرنا چاہے ابو حنیفہ کے قدموں میں بیٹھے حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا وَا سُبْحَانَ اللَّهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْزُوْدِ وَعِسَارِ الدَّارِ الْآخِرَةِ بِمَقَانِ اللَّا يُدْرِكُوا اَحَدُونَ ابو حنیفہ رحمہ اللہ علم و تقوی اس مقام پر فائد ہیں امام حنیفہ تک کوئی نہیں پہنچتا حضرت امام حنیفہ کے بارے میں امام المجاہدی امام المحدثی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ عَدْرَقَنِ بِعَذِي حَنیفَةَ وَصُفِيَانَ لَكُن تُوْبِدْئِيَا اگر مجھے عبداللہ اگر مجھے امام ابو حنیفہ کی صحبت نہ ملتی میں رسول اللہ کی بجائے اہلِ بِدَت میں شامل ہوتا اتنا بڑا امام یہ جس کو دنیا بھرنے امام مانا ہے اس لئے ہم امام ابو حنیفہ کو امام کے نام نہیں کہتے امام آزم کہتے ہیں اور نجیب بات ہے کہ لوگ معاف نہیں کرتے اس پر بھی اشکال کرتے ہیں تم نے امام آزم کیوں مانا ارے امام آزم تو اللہ کے نبی کی ذات ہے میں نے کہا یار کیوں جہنمہ نہیں بات کرتے ہو اگر ابو بکر کو صدیق کے اکبر کہتے ہیں کوئی بندہ یہ بھی اتراز کرے گا بھی سب سے بڑے صدیق تو اللہ کے نبی ہیں تم نے ابو بکر کو صدیق کے اکبر کیوں کہہ دیا کل کو بندہ ہے اور اتراز کرے گا تم نے حضرت عمر کو فاروق عاظم کہہ دیا بڑے فاروق تو اللہ کے نبی کی ذات ہے اس سے ایک اور بھی اتراز کرے گا کہ تم محمد علی جنہ کو قائد عاظم کہتے ہو سب سے بڑے قائد تو اللہ کے پیغمبر ہیں قائد عاظم انہیں کہنا چاہیے ہم نے کہا جہادت کی بھی حد ہوتی ہے امام ابو عنیفہ کے در کو چھوڑو گے اس کے در دور جا کر پڑو گے جا علم دقام و نشان بھی نہیں ہوگا پیغمبر کے سارے صحابہ صدیق ہیں بڑے ابو بگر ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں سارے فاروق ہیں بڑے عمر ان کو فاروق عاظم کہتے ہیں جہاں پاکستان بنا اس وقت مسلم لیگ کے جو قائدین میں ان میں بڑے قائد محمد علی جنہ تھے اس لئے انہیں قائد عاظم کہتے ہیں اور حضرت صحابہ کے بعد جتنے فقہاں اور امام تھے ان سے بڑے امام ابو حریفہ ہیں اس لئے ان کو امام عاظم کہتے ہیں میں نے کہا حضرت امام عاظم کے حوالے سے اللہ قسم سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں نے کیوں غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں میں تفسیری گفت کو کرنے کی بجائے بات کو سمیٹ کر گئتا ہوں کیونکہ اس کے بعد دعایاں کلمات بھی ہیں ہمارے حضرت کاری آسین صاحب دامت برگاکم کے صدار دی کلمات بھی ہیں پھر کانے کا بھی احتمام ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے لیکن نماز کے بارے متفقر نوم تو حنفی ہیں پانچ بجے تک تمہاری نماز کا ادا وقت ہے اس لیے اتنی جلدی پہشان نہ ہوا گئے ابھی کھلا نماز کا وقت موجود ہے اللہ ہمیں بات سمجھیں کی تحوید عطا فرمائے میں صرف بات سمیٹ کر بات ہی کہہ رہا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ذات اور بہت بڑی شخصیت ہے جن نے ہمیں دید مدون کر کے دیا ہے اس لیے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ کا شکریہ ادا کرنا بھی ہمارے ذمہ ہیں حضرت امام صاحب کے مناقب کو بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہیں فقہ ہنکی کے ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا بھی ہمارے ذمہ ہیں ہمیں اس پر کوئی روجہ نہیں ہے انشاءاللہ سنوہ انشاءاللہ ہمارے آج جو بارش کا پہلا قطرہ ہے اللہ نے چاہا تو اب قطروں کے بعد اس بارش نے برسنا ہے آج مجھے ایک ساتھی فرمالے تھے ابھی جیسے مولانا شفیق قرمان صاحب نے اعلان گیا ایک انتظامیہ میں مارے نوجوان تھے برس پڑے کہا کہ مولانا ہم نے پروگرام بنایا تھا اس میں صرف ڈاکٹر صرف وکیر صرف پروفیسر آئے گے اس میں تو بہت سارے اور لوگ بھی آئے ہیں میں نے کہا بابا یہ اللہ سمجھتا اور فرمائے ٹیسٹ کیس ہے ابھی تو کیس نے آگے چلنے ہم انشاءاللہ ابھی سیمینال بھی ہوں گے پروگرام بھی ہوں گے علماء کے لئے مستقل انشاءاللہ پروگرام ہے طلبہ کے لئے مستقل پروگرام ہے وکلا اور اس طبقے کے لئے مستقل ہم نے پروگرام تردیب دیئے ہیں کہ یوں سمجھے ہمارے آئندہ ہونے والے پروگراموں کا یہ پہلا پروگرام اور ٹیسٹ کیس ہے اور پہلا قطرہ ہے ابھی میں بیان سے قبر بیٹھا تو مجھے یقین کریں یہ باتیں کہنے ہی چاہیے باتیں کہتے بھی شرم آتی ہیں ایک ساتھے مجھے فرمانے لگے کئی لوگوں نے کہا کتنا پیسہ تم نے کہاں سے جمع کیا ہے تم نے اسلام آباد میں پروگرام کیا لگتا ہے ایجنسی نے دیا ہے میں نے کہا جو میرے پاس ساتھی بیٹھے میں نے کہا دس تو اس نے دیا ہے پانچ کنوں نے دیا ہے پندرہ کنوں نے دیا ہے ہم نے پورے ملک سے پانچ پانچ ہزار اور پائی پائی کر کے جمع کیا ہے ظالم اس پہ تو تم ہمارا شکریہ ادا کر دے کہ تم نے پائی پہ جمع کر کے یہ سمینار منعبت کیا اس پر بھی اطراض خیر میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ اطراضات کی پرواہ مت کریں حضرت مولانا عبدالعفیر مکی صاحب دامت برکاتب کا جملہ یقین کریں مجھے یاد آتا ہے ہمیں دلی تسلی ہوتی ہے مکہ مکرمہ حضرت کی خانقہ میں تھے الحیت الحندابیہ میں میں نے حضرت کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا مجھے حضرت نے فرمایا میں تو درسگاہ کا مدرس تھا خانقہ کا صوبی تھا بہت سارے عباب نے کہا آپ انٹرنیشنل ختمیت مومنٹ بنایں میرے کہ یاد میرا مزاج نہیں ہے مجھے متبرس اور صوفی ہی رہے ہیں جو بہت سارے احباب نے اسرار کیا تو جب میں نے ارادہ کیا چلو جماعت بنا لیتے ہیں ختمیت کا عالمی سطح پر کام ہوگا تو مجھے میرے احباب نے کہا حضرت دیکھیں جب تک آپ خانقہ اور مدرسے میں تھے آپ پر اعتراضات نہیں ہوئے جب آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اعتراضات ہوگئے فرمائے جب تک میں خانقہ ہوتا مجھ بڑھ بھی اعتراض نہیں تھے جب میں نے جماعتی کام کیا تو لوگ مجھے بھی کہتے ہیں اس لئے تسلیح رکھنا اگر کام کرنا ہے کہ نظامات لگیں گے اس کی پرواہ نہیں کام ضرور کرنا ابھی چند دن قبل کی بات ہے حضرت ہزار کی تعمت پر کارت ہوتے ایک جگہ ہم بیٹھے مجھے نے بلایا اور مجھے بڑے خوشی ہوئے فرمائے کہ میں مشریفیں دیتا ہوں نصیت بھی کرتا ہوں اور تمہارا دل بڑا رکھنے کے لئے یہ بات بھی کہتا ہوں ہمت سے کام کرنا گھر بیٹھو گے کوئی نظام نہیں لگے گا کام کرو گے نظامات لگنے ہیں ان نظامات سے در کے کام نہ چھوڑنا ہم تمہارے ساتھ ہیں میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان اکابر کی ہمیں سرپرستی مل جائے ہمیں حدتی برابر بھی نظامات کی زرہ پرواہ نہیں میری سندے میرے اکابر قلمہ دیوبند ہیں حضرت امامیال سنت مولانا محمد سرکرار خان سختر اللہ ہم کی قبر پہ کروڑ رحمت نادل فرمائے تاپد سنت کانکران سامنے لہورہ کی تیئے لوگوں نے لکھا کئی انہیں باتیں بھی گی حضرت رحمت اللہ کی خدمت میں میں حاضر ہوا آج موقع کے دعا مولانا تشکر حقانی اور بار حضرات موجود ہیں میں حضرت کے پاس گیا کارگوزاری پیش کی فرمائے مولانا عبدالفیز مکی صاحب بھی آئے تھے میں نے کہا جی وہ بھی تشیبہ آئے تھے فلاں بھی آیا تھا میں نے کہا جی فلاں بھی آیا جب میں نے کہا گزاری پیش کی میں قسمان بلنا یہ بات کہتا ہوں میں بک سے لگا حضرت امام آل سنت نے میرا ہاتھ پکڑ کے چونہ نہیں چوسا میں نے کہا اس سے بڑی سنت میرے پاس اور کیا ہے حضار اعظام لگاؤ میں امام آل سنت سے بڑی تو سنت کسی کو نہیں مانتا میں گزارش ہی کر رہا تھا اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم نے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مرکتب کرتا فقہ حنفی جس پہ عمل کرتے ہیں اس کا دفاع بھی کرنا ہے جواب بھی دیں گے اور دلائر کے ساتھ اپنے موقع کو عام بھی کریں گے انشاءاللہ سنمہ انشاءاللہ اس کے لئے اتحاد آل سنت وال جماعت کا جو ہمارا بنایا نہیں ہے رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین اکاروی نبر اللہ مرکتب کا فرام کرتا سٹیج ہے جو اقابل اس طرح پرستیوں میں ہم نے اس کو آگے لے جانے قضم کیا ہے اس کے حوالے سے میں صرف ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی اس جماعت کے اندر دو فیصلے تیش ہدا ہیں نمبر ایک اتحاد آل سنت وال جماعت غیر سیاسی جماعت ہوگی نمبر دو اتحاد آل سنت وال جماعت غیر اسکری جماعت ہوگی ہمارا خالصتا علمی خالصتا تحقیقی کام ہوگا نہ اس میں سیاست ہوگی نہ اس میں اسکریت ہوگی اس کا معنی یہ نہیں ہم سیاست یا اسکریت کے مخالف ہیں اس کا معنی ہماری جماعتی پالیسی یہ ہے اس لئے جو بندہ ہم سے رابطہ کرے وہ ہماری پالیسی کو سامنے رکھ ہم سے توقعات رکھے جب بھی علمی مسئلہ پیش آیا میں اور میری پوری جماعت انشاءاللہ ملک اور بیرون ملک آدم حاضر موجود ہے اللہ ہمیں مزید اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے اتحاد آل سنت وال جماعت کے حوالے سے نمبر ایک اغراض و مقاصد اور نمبر دو جو ہم نے کام کیا ہے یا جو آئندہ کام کرنا چاہتے ہیں نمبر ایک اغراض و مقاصد کے حوالے سے فقہائے احنام کی تشریحات کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنا میں جو اغراض و مقاصد آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں آپ اس کو توجہ سے سمات فرمائیں اگر اگر اغراض و مقاصد سے آپ ادلات کو پورا ہمارے ساتھ اتفاق ہو تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ہماری تعیید فرمائیں تاکہ ہمیں یقین ہو ملک بر کے علماء اصابت اکابر ہماری پشت میں موجود ہیں ہم اس معاملے میں تنہا نہیں ہیں نمبر ایک فقہائے احنام کی تشریحات کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنا نمبر دو آل و سنت والجماعت کے ارخائے اور مسائل کی اشارت کرنا نمبر تین امت مسلمہ سے فتنہ وریت کو ختم کرنا اور اس کو متحد رکھنے کے لیے اکابرین امت پر اعتماد کی فضاء کو قائل کرنا نمبر چار تمام شبہہ زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا اور جاری بساری رکھنا نمبر پانچ پاکستان کے استحکام سالمیت اور قومی اجیفتی کے لیے بھرپور کوشش کرنا ان اگراض و مقاصد میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں اتائی فرماتے ہیں ہاتھ کڑا اللہ آپ دونا کو جزا خیر اتا فرمائے اب میں کبھوزاری کے وارثی ایک دو منٹ اور لوں گا اس وقت ہم نے اس چار سال کے مختصر عرصے میں ہمارے ڈلم میں تھا حرفیت پر اعتراض کے لیے جلائے رہے ہیں ہم نے نمبر ایک سمائی کافلہ حق نمبر دو مہانہ بنا دیا اور سنت اور انشاءاللہ جنوری سے دو یا تین نصال رسائل مزید مہانہ ایسے ہیں کہ جن کا انشاءاللہ اجراہ ہو جائے گا نمبر دو بہت سارے لوگوں نے سیڈیز کے ذریعے ہمارے قابل پر کے نظامات لگائے مثلا فضائل عمال بہشتی زیور فقہی کتب ہماری مقتدر شخصیات حضرت شیخ زدریہ حضرت عقیم العمد ثامنی حضرت مدنی رحمہ اللہ ان کی ذات پر اعتراضات سیڈیز کے ذریعے دنیا میں پھیلائے اور ہم نے بحمد اللہ سیڈیز ہی میں کلپ وائس ان کے جواب دیئے ہیں آپ ہمارے تمام جوابات الاتحاد ڈاک اور جی ہماری ویب سیٹ پر ملازع فرما سکتے ہیں اور اسی طرح تحقیق المسائل کے نام پہ ہم نے سیڈیز میں یک ایک مسئلہ پر ایک مسئلہ اس پر دلائر بقاعدہ ہم نے کتابوں کے ساتھ رکارت کرا دیئے ہیں تو انشاءاللہ کچھ اب بھی مل دائیں گے باہر سے اور اب جب چاہیں ہمارے مختلف مراکعے سے وصول فرما سکتے ہیں نمبر تین ہمارے بہت سارے حضرتات وہ ہیں کہ جن کو سیڈیز کے مسئلے پر شرح صدر نہیں ہے وہ کہتا ہے آڈیو کیسٹو ہم لے لیں گے ویڈیو ہم نہیں لیں گے یہ ہمارے قابل کی دو رائے ہیں ہم دونوں رائے کا احترام کرتے ہیں اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط نہیں کرتے دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے آڈیو کیسٹو کے ذریعے اپنے بیانات کو آن کیا ہے اور آڈیو کیسٹو کے ذریعے مختلف ہماری سیریل نمبر وار یہ مارکیٹ میں آ رہی ہے آپ جب چاہیں مارکیٹ سے اس کو دستیاب فرما سکتے ہیں نمبر چار بہت سارے حضرات نے ایک پوشٹر کا سرسلہ شروع گیا مسجد میں جاؤ تو پوشٹر گھر میں جاؤ تو پوشٹر دفتر میں جاؤ تو پوشٹر ہم نے بھی پوشٹوں کا سرسلہ شروع گیا نمبر ایک عقائط آر و سنت والجمع نمبر دو ہم نماز میں رفع لیدین کیوں نہیں کرتے ہم نماز میں عامیت آہستہ کیوں کہتے ہیں ہم نماز میں آپ ناف کے لیچے کیوں بانتے ہیں ہم نماز میں امام کے پیچھے قرار کیوں نہیں کرتے ہم بھی سرکار تراوی کیوں پڑھتے ہیں اب مصبت دلائل دینے کا تو ہمیں حق ہے نا آپ کے پورے گفتگو میں ہم نے کوئی فرقہ وریعت کی بات کی ہے ہم نے کوئی مخالب پر فتوہ بازی کی ہے ہم نے کسی کو لطارنے کی کوشش کی ہے ہم نے مصبت تندار میں اپنے دلائل بیش کی ہے یہ پوشٹر اب بھی باہر موجود ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم ایک سال کے اندر اندر پورے اختلافی مسائل پر کم از کم پچاس کے لئے پاک پوشٹر بردو سندھی پشتو اور فارسی ہم ان زبانوں میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں انگلش میں آپ دعا فرمائیں اللہ اس کے سباب بھی عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں یہ کام کرنے کی بھی تفیق عطا فرمائے نمبر پانچ ہمارے ہاں جو پاکستان میں خارب التاثیر علماء ہیں ان کے لئے ہم نے ایک سال کا تخصص کی تحقیق کے بددعوہ یہ اس نام سے ایک کورس رکھا ہے جس میں اصول تفسیر الہمسنے کرون ناس تک پوری تفسیر اصول حدیث اور حفظ احادیث کم از کم اڈائیسو احادیث تک ہم حفظ بھی گراتے ہیں اس کے بعد اصول فقع اب قوائد فلعقائد کے نام پہ عقائد پہ تیاری اور مسائل پہ مکمل تیاری گفت بھو کرنے کا صحیح لکھنے کا صحیح اور کسی مخالف مذہب کا بندہ اگر ملگور کرے تو ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کا طریقہ اور شرائط یہ مکمل فن ہم اس کے لئے ایک سال تخصص کی تحقیقی ودعویٰ کا اجرا کر چکے ہیں اور اس سال اس میں 65 علماء ہیں آپ فرمائیں ہر سال اگر سو علماء میدان میں آئے تو دس سال کے بعد پورے دنیا کی قفیت مسئلہ کی حوالے سے کیا ہوئی میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا پورے ملک کو دنیا کا ہم سامنے رکھیں اس کام کا آلاز کر رہے ہیں نمبر چھے دورہ تحقیق المسائل ہمارے دینی مدارس میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں چھٹیوں کے دنوں میں تحقیق المسائل کے نام پہ کورسز اور جونب اور جولائی میں کارجس اور سکولوں کی بچیاں اور بچوں کے لئے ہم نے صلات مستقیم کورس کا آغاز فرمایا ہے گزشتہ سال ہمارے کورس سوہ آٹھ سو مقامات پر ہوئے تھے اس سال کتنے ہوں گے یہ جولائی کی اختتام تک پتا چلے گا آج ہزار کتاب ہماری صلات مستقیم چھٹ چکی ہے جو جا چکی ہے اب اس سے اندازہ فرمائیں کہ کس قدر ہمارے کورسوں کی ترتیب الحمدللہ آ رہی ہے اور اللہ کی فضل کرم سے کسکورس کو مقبولیت بھی مل رہی ہے اللہ اپنے آبی مقبولیت تطا فرما دے لیبریئیوں کا قیام ہمارے بہت بڑا مسئلہ یہ تھا بہت سارے احباب کسی مسئلے پر تحقیق کرنا چاہیں تو جنہیں میں لیبریئی نہیں ملتی خود جب پانچ سال قبل میں نے کام شروع کیا آپ یقین فرمائیں ترک رفع یدین اور ترک ان کے رات خلفر امام پہ گجرمالہ ہمارا مناظرہ تھا پانچ ظنوں میں میں گھوما اس ایک موضوع پر کتابیں جمع کرنے کے لیے ہمیں یقینہ کتابیں نہیں مل لی جہاں کتابیں تھی وہاں تک ہماری پہنچ نہیں تھی اب ہم نے لیبریئیوں کے سرسنہ شروع کیا ہے مسجد صدیق ایک پر گرجرود رامل پنڈی لیبریئی بن چکی ہے اچھرہ لہوب لیبریئی بن چکی ہے جامعہ تانیہ لہوب لیبریئی بن چکی ہے جامعہ حنفیہ پنڈیل کسانہ لیبریئی بن چکی ہے ہماری جامعہ ابو امام عاظم ابو حنیفہ زلہ خانہ وال یہ جہانیہ منتی ہماری لیبریئی بن چکی ہے لیبریئی امامیہ اور سنت گجرہ والا ہماری لیبریئی بن چکی ہے کئی ایک مقامات اسی طرح فیصلہ بات مدرسہ تعلیم الاسلام ہماری لیبریئی بن چکی ہے آج مقامات پر لیبریئییاں اور ہمارے مبلغی موجود ہیں تاپے ایک لیبریئی ضرور قائم کرے گی انشاءاللہ اور اسی طرح زلہ باعث اور تحصیل واز مبلغین کسیر اسلام نے شروع کیا ہے اور آخری گزارش جو بہت سر احباب کی تمنہ اور خیل یہ تھی کہ ہمارا کام کتابوں میں ہے لیبریچر میں ہے ہمارا کام میڈیئے میں نہیں آ رہا ہم نے احناف میڈیئے سربس کے نام سے اس کام کا راز کر دیا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ جو ہماری میں انتجاری ہیں ہمارا ویڈی کا سٹوڈیو ہم سمان بھی لے رہے ہیں سون پرو سٹوڈیو بھی بنا رہے ہیں اگر اللہ نے اس باب عطا فرمائے تو بہت جلد انشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارا کام بھی آئے گا دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ وبستہ رہ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے باخر دعوانا الحمدللہ